بڑے بھائی کے انتخاب پر چھوٹے بھائی کا مشورہ نواز شریف کو نئے مشیروں نے غلط مشورے دیئے مشیروں کو صرف عہدوں اور گاڑیوں سے دلچسپی ہے انہیں چھوڑ کر کارکنوں سے مشاورت کریں پھر کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا وسیر علیہ پنجاب نیا شہباز شریف کا مشملی قنون کی جنرل کاؤنسل اجلاس سے جو شیلہ خطا شہباز شریف کا اشارہ کن مشیروں کی طرف کون ہیں نئے مشیر ان کا اشارہ بھتی جی مریم نواز کی جانب تھا یا دانیال عزیز اور تلال چہدری نشانے پر تھے کون ہیں وہ مشیر سب نے کیاس کے گھوڑے کھول دیئے دل بغز و حسد سے دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر میرے دل میں بھی غصہ ہے اگر میں کہوں کہ غصہ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے منافقت پرلیس مشرف نے میرا راستہ روپنے کے لیے کالا قانون بنایا آج آمیر کا قانون اس کے موں پر مار دیا میرے دل میں بھی غصہ ہے اگر میں کہوں کہ نہیں ہے تو یہ منافقت ہوگی دانما میں کچھ نہیں نکلا تو اقامے پر نا اہل کیا گیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتے نہیں دیکھا دنیا میں سر بلند ہو کر جینا ہے قیمت دینے کے لیے تیار ہیں نواز شریف کا پارٹی صدارت سمال لے کے بعد جنرل کانسل سے خطاب نواز شریف کو دوبارہ منتخب کرنا عوام کا فیصلہ ہے عوام انتخابات میں بھی عوام نواز شریف اور مسلمی قنون کے حق میں فیصلہ دیں گے کوئی آمیر آئے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف سے رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ڈو مور کہنے والوں کو پیغام دیتا ہوں نو مور نو مور حسن اقبال نے صاف کہہ دیا نواز شریف کا پروٹیکول وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے زیادہ نواز شریف کے کافلے میں تئیس جبکہ شاہد خاکان عباسی کے کافلے میں باہرہ گاڑیاں تھی یہ تمام کے تمام جتے بھی کاغذات آئے وہ ایک نام کے تجویز و تحیر کنیلت ہے اور وہ ایک نومنیشن پر آئے ہیں جناب مہمم نواز شریف بلا مقابلہ سیر ملکہ کیے گئے نواز شریف کے پارڈی صدارت سمالنے پر لیگی کارکن خوشی سے سرشار نیتان میں جیشن مٹھائیاں تقسیم کی گئیں مصفر گل میں کارکن سرکوں پر بھنگڑے ڈالتے رہے ڈکٹر کارکن قادری کہتے ہیں چوروں نے علی بابا کو پارٹی صدر بنا کر پام کا سر شرم سے جھکا دیا نا اہل شخص کے لیے کانون سازی آئین اور سپریم کورٹ کے خلاف وغاوت ہے آلہ عدلیہ سے پارلیمانی دہشتگردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ بان سو چوروں نے علی بابا کو اپنا سردار بنایا آج عوام کے ٹیکس کے پیسے سے محفر سجائی گئی بابا چودری کی نیوز کانفرنس کہان عواز شریف نے آج پھر فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک شخص کے لیے آئین میں تبدیلی آئین سے مزاق کے مترادف ہے ذاتی مفاد کے لیے پارلیمنٹ کا مقدس فورم استعمال نہیں ہونا چاہیے خوشیت شاہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو آمی اسیملی جلاس میں الیکشن ایک سے ختم نموت کی شک ختم کرنے کے معاملے پر بحث حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ ختم نموت کی کوئی شک ختم نہیں کی حلف نامے میں رد و بدل کیا گیا اپوزیشن نے حلف نامے کو گزشتہ حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا آرمی چیف کی ذریعہ صدارت کو کمانڈر کانفرنس سات گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں ملک کو درپیت چیلنجز اور سلامتی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شرقہ کو آرمی چیف کے دار اے افوانستان سے آگاہ کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں آئین کی بالا دستی کی عظم کا آیا آگاہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ساخدار کی احتساب عدالت میں ٹرائل روک لے اور فرد جرم ختم کرنے کی درخواستیں مسترک کر دی احتساب عدالت کے طریقہ کائر میں مداخلت کا اختیار نہیں جیسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس امران کان نہ اہلی کیس میں پینامہ کیس کا تذکرہ ایک لاکھ پاؤنڈ امران کان کا احساس آتے جو ظاہر نہیں کیا ہم نے نوٹ کر لیا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس کیا آپ چاہتے ہیں کہ دو ہزار دو میں غلط فارم بھرنے پر امران کان کو نہ اہل کر دیں جسٹس ویسل عرب کا اکرم شیخ سے مقالمہ وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ نے کوریا قدر اور کینیڈا کے ساتھ دھوڑے ٹیکسوں کے محایدے میں ترمیم کرنے کی منظوری دے دی سرگو ممنون حسین نے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی سفارش پر نئے نیویل چیف کی تقرر کے منظوری دے دی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو پاک بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا موجودہ نیویل چیف ایڈمیرل زکاولہ چھے اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں کراچی میں وی آئی پی پروٹوکول میں شامل پولیس اہلکاروں کا شہری پر تشگد آج نیوز کی خبر پر اسکوٹ کمانڈر اور اہلکار موکتل آئی جی سندھ ایڈی خاجہ کا نوٹس کہتے ہیں ایسے واقعہ فورس کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں بیویوں نے کیا شوہروں کو قتل لاہور پولیس نے گتھی سلجھا دی دو مختلف کیسز میں تین خواتین اور دو مرد گرفتار ایپی کے کی ٹیکسٹ بک میں بیورکیسی کو شریعت کی رہ میں رکاوٹ قرار دے دیا گیا دسویں جماعت میں مضبون تاشکن بخارہ دو ہزار چھے سے پڑھایا جا رہا ہے دیرہ بکٹی کے علاقے سنگسیلہ اور علیہ سینالے میں ایپسی اور لیویز کی کارروائی کلا دم تنظیم کے ٹھکانے سے گولہ بارود، فیوز، ووکی ٹوکی اور لٹریچر برامت راچی میں ہب ریور روٹ پر فنس وائل سے بھرا ٹینکر ہاک سے کاشکار ہو گیا گرائیوار ٹینکر چھوڑ کر فرار، گاریاں اور موٹر سائکلیں سلپ ہونے سے کئی افراد زخمی ہو گئے پولیس نے ٹرک کو تو سڑک سے ہٹا دیا لیکن گرائیوار گرفت میں نہ سکا پشاور کے حلقہ این اے چار میں زمنی انتخاب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم تئیس میں سے ساعت امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے انتخابی معاقہ سونہ امیدواروں کے برمیان ہوگا عطالتی احکامات مسلسل نظر انداز کرنے کی سزا لہور ہائی کوٹ نے چیف سیکرٹی بنجاب زہد سعید کے وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے درامت شدہ سیکنڈ ہینڈ گاریاں موبائل فون دالیں اور پھل مہنگا کرنے کی تیاری بزارت تجارت اور فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے دھائی سو پورتائیش اشیاء پر اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی آیت کرنے کی تیاری کر لی اور یقینی سیاسی صورتحال پاکستان سٹاک ایکسچنج میں مندی کا رجھان ہنڈرڈ انڈیکس نیو سو پوائنٹس کمی سے اکتالیس ہزار ایک سو پندرہ پوائنٹس بر بند مقبوزہ کشمیر میں بورڈر سیکیورٹی فورس کے کیمپ پر حملے میں ایک اہلکار مارا گیا بھارتی فورسز کا تین مریت پسندوں کی حلاقت کا دعویٰ شرنگر اور کپوڑا میں نام نہاک سرچ آپریشن میں چار کشمیری نوجوان شہیر شوٹی کے کینسر سے مطالق شعور اجاگر کرنے کی مہم پارلمنٹ ہاؤز گلابی رنگ کی روشنی سے جگ مگاو تھا کراچی کا کچرہ ٹھکانے لگانے کے لیے بہریہ ٹاؤن ایک بار پھر میدان میں آگیا ظلہ وسطی سے چار روزہ صفائی مہم کا آغاز اکستان سوبر لیگ کی سب سے بڑی ٹریٹ ہو گئی شاہد آفریدی تیسرے ایڈیشن میں کراچی کنگز کی نمائندگی کریں گے کشاور ظلمی کو بدلے میں ڈرافٹنگ میں کھلاڑی کے انتخاب کا موقع ملے گا سہ ملکی کوپہما ٹیم نے آٹھ ہزار ایک سو پچیز میٹر بلنگ چھوٹی ناغہ پر بچ سر کر لی آٹھ روپنی ٹیم میں چین، نیپال اور پاکستانی کوپہما شامل اسلام علیکم ناظرین آج نا بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی آبت سب سے پہلے آج کی اہم خبر بڑے بھائی کے انتخاب پر چھوٹے بھائی نے مشورہ دے دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب یا شہباز شریف نے ملکہ صدر منتخب ہونے والے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو نئے مشیروں کے مشوروں سے خبردار کر دیا ہے مسلم لگنون کے جنرل کاؤنسل اجلاس میں بھرے مجمع کے سامنے شہباز شریف خوش آمندیوں پر خوب گرجے برسے انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کیا اور کہا کہ گاڑی اور عہدے لینے کے خواہش مندوں نے آپ کو غلط مشورے دیا ہیں نواز شریف مشاورت سے فیصلہ کریں تو کوئی بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا یہ تمام باتیں یہ تمام مشورے دیا ہیں بڑے بھائی کے انتخاب کے بعد چھوٹے بھائی نے یعنی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے اور یہ مشورے انہوں نے مسلم لگنون کے جنرل کاؤنسل اجلاس میں بھرے مجمع کے سامنے دیا ہے مسلم لگنون کی جنرل کاؤنسل اجلاس سے شہباز شریف کا جوشیلہ خطاب وزیراعلا پنجاب مسلم لگنون میں شامل خوشامدیوں پر برس پڑے مسافر ٹوٹ جاتے ہیں منگر مانجی نہیں چکتا شہباز شریف نے بھرے مجمع میں بڑے میاں صاحب کے مشیروں کو نشانے پڑ لیا ایک دو ایسے جو کل کے آنے والے مشیر جن کو صرف اپنی گاڑی اور عوضے سے تعلق تھا انہوں نے غلط مشورے دیئے انہوں نے اس دوران مسلم لگنون کے نو منتخب صدر کو مشورہ بھی دیا اس عظیم کافلے کو کمبے کو ان کو بلائیں اور مشاورت کریں اور پھر اس مشاورت کی روشنی میں پر فیصلے کریں اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضو کرمچے پھر ستے خیرے ہیں پھر انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بے کا نہیں کر سکتا وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ منتخب پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور اسی کے تحت ہم نے نواز شریف کو اپنا قائد منتخب کیا اتاروں سے ڈکراؤں پر نون لکی اندرونی بحث کو اینے ایک سو بیس پر مریم نواز کی جانب سے مہم چلانے پر بھڑکایا اور آج شہباز شریف نے نواز شریف کو نئے مشیروں سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کا اشارہ کس کی جانب تھا سب نے قیاس کے گھوڑے دوڑا دیا ہیں آخر شہباز شریف کا اشارہ کس کی طرف تھا کیونکہ ان سے قبل اسی قسم کی بات سابق وزیر داخلہ چودری نسار بھی کر چکے ہیں بھرے مجمع میں شہباز شریف نے کہیں یہ اشارہ نواز شریف کی سابزادی مریم نواز کی طرف تو نہیں کیا مریم نواز این اے ایک سو بیس کی انتخابی مہین کے دوران فرنٹ سیٹ پر رہی اور بہت سے لیگی رحمہ کو اس پر اعتراض تھا یا صرف شہباز شریف کا اشارہ کہیں خاکان ابباسی کی کابینہ میں شامل وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری تو نہیں پانامہ مہین کے دوران تو دانیہ العزیز کی گرد چمک بھی میڈیا کی زینت بنتی رہی جس کا صلاح انہیں وفاقی وزیر بنا کر دیا گیا سارے قوانین صرف ایک شخص واحد نواز شریف کے لیے بنے ہیں پاکستانی شہری جو ہیں وہ پینما پیسند میں چار سو پچاس ہیں ان کے علاوہ مریم اورنگزیب، مائزہ حمید اور موسین رانجا بھی فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں آخر اس ٹیم کے وہ کون سے کھلا رہی ہیں جنہوں نے چمکتی گاڑیوں اور اقتدار کے لیے نواز شریف کی کشتی ڈبونے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جن سے خود نواز شریف کے بھائی اور چودری نصار نالا نظر آتے ہیں آخر کون ہے وہ ناظرین پارٹی کی تقسیم کا ڈر تھا یا بے نام حریفوں کو شکست دینے کا عظم نواز شریف نے مسلمی قنون کی صدارت خود سنبھال لی نواز شریف نے کہا کہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے اور باہر جانے کی کنجی بیس کروڑ عوام کے پاس ہونی چاہیے حاکمیت عوام کی امانت ہے حکومت وہی کرے جسے عوام بوٹ دیں مجھے تو پیناوہ میں اکامہ پر ناہل کر دیا گیا لیکن آئین توڑنے والے آمیروں اور ان سے وفاداری کا حلف لینے والے صادق بھی رہے اور امین بھی عدالت سے ناہل قرار پانے والے نواز شریف مسلمی قنون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے لیکن اس کے لیے انہیں بے نام حریفوں سے مقابلہ کرنا پڑا نواز شریف کارکنان سے خطاب کے لیے ڈائس پر آئے تو کنونشن سینٹر نارو سے گونج اٹھا نواز شریف نے کہا انہیں بار بار سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عوام انہیں ہر بار سیاست میں لے کر آتے رہے مجھے بار بار کوشش کی جاتی رہی بے دخل کرنے کی اور آپ بار بار مجھے داخل کرواتے رہے مسلمی قنون کے صدر نے کہا سیاست دانوں کو عدالتی فیصلوں سے نشانہ بنایا گیا منتخب وزیر آزم کو فاسی تک چڑھا دیا گیا گزر آزم اور منتخب عمامی نمائندوں کے بارے میں عدالتی فیصلوں کی ایک لمبی کتار ہے لیکن چاروں ڈکٹیٹرز کی آئین شکنی کو جائز ہی نہیں قرار دیا گیا آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے صادق بھی رہے اور امین بھی نواز شریف نے مستقبل کی سیاست کا بھی نشت کی جا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دوہزار تیرہ اٹھارہ میں مسلمی قنون دوہزار تیرہ کے مقابلے میں انشاءاللہ اور بھی بڑی کامیابی حاصل کرے گی دوہزار اٹھارہ میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ سنائیں گے کہ اہل کون ہے اور ناہل کون ہے سابق وزیر آزم نے اجلاس میں گرینڈ ڈائیلوگ کی تجویز بھی پیش کی اور کہا کہ سیاسی بالدستی کے لیے جماعتوں کو آگے آنا ہوگا مسلمی قنون کے کنون میں وزیر آزم سمید وفاقی وزراء نے دھوہ دھار تقریر کی انہوں نے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو مسلمی قنون سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا ہمارے خلاف اٹھائی جنوائی کو فیصلہ آیا ہم نے من و ان قبول کیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں جو لوگ دو مور کہتے ہیں میں انہیں اس جنرل کاؤنسل کا پیغام دیتا ہوں نو مور نو مور انہف اس انہف نو مور نواز شریف جو ہے پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے ایک آدمی نہیں ہے ایک شخص نہیں ہے وہ بیس کروڑ اکیس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے نواز شریف سن لو نواز شریف ایک آدمی نہیں ہے ہم نے ترمیمہ اگر آئین میں ہم ترمیم لائے ہیں تو بیس کروڑ عوام کے لیے ترمیم لائے ہیں چبر کا کوئی حج کندہ کوئی فیصلہ کوئی دکٹیٹر کوئی دل ہمیں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہونے سے روپ نہیں سکتا اس کاروان جمہوریت کا سفر میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا ناظرین اسلام آباد کنونشن سینٹر جانے کے لیے نواز شریف کی گاڑیوں کا کافلہ وزیراعظم کے کافلے سے ڈبل تھا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نواز شریف کی اس پروٹکول میں کتنی گاڑیا تھے پروٹکول کی بات ہو رہی ہے تو ذکر ہو جائے کراچھ میں وی آئی پی پروٹکول میں شامل اہلکاروں کے ہاتھوں شہری پر تشدد کا آج ڈیوز نے آواز اٹھائی تو آلہ حکام نے ایکشن لیتے ہوئے اسکوٹ کمانڈر اور اہلکار کو موطل کر دیا آئی جی سندھ ایڈی خاجہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات فورس کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں وی آئی پی پروٹکول کے اہلکار کا عام شہری پر تشدد کا معاملہ متاثر شہری اسامہ نے پولس کے آلہ حکام کو بیان ریکارڈ کرا دیا آج نیوز تو گفتگو میں اسامہ نے گزشتہ روز کے معاملے کی تفصیل بتائی پولس گردی کا معاملہ اٹھانے پر اسامہ نے میڈیا کا بھی شکریہ دا کیا میں تو ایک لائر تھا اور لیگل کورس آف ایکشن لیتے ہوئے اور آپ لوگ کی مدد سے میں اس میٹر کو ٹیک اپ کر سکا ہوں لیکن شاید یہ میٹر روز ہر کسی راہ چلتے رکشے والے کے ساتھ موٹر سیکل والے کے ساتھ ریڈی والے کے ساتھ روز مار آئی ہوتا ہوگا گزشتہ روز شارع فیصل پر ریجن پلازا کے قریب پولس اہلکاروں نے پروپول کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش میں شہری پر تشدد کیا تھا جس پر آئی جی سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے تشدد میں ملوث اہلکار اور سکوٹ کے کمانڈر کو محتل کر دیا تھا افسوس تو اس بات کا ہے کہ پولس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں پر تشدد کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہر بار موتلیاں بھی ہوتی ہیں اور کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں لیکن اہلکاروں کی اخلاقی تربیت کیلئے اقدامات نہیں کیے جاتے کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور آپریشن رد الفساد میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا پاک فوج کے کور کمانڈرز کی جی ایس کیو میں سات گھنٹے تک بیٹھک ذرائع کے مطابق شرکہ نے آئین کی بالدستی کے عظم کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال سرحدی معاملات پر غور کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں فوج کی آپریشن رد الفساد اور فاتح کی تعمیر نو کے معاملات بھی زیر غور آئے ذرائع کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں عالی عسکری قیادت کو آرمی چیف کے دورہ افغانستان اور افغان قیادت سے ملاقات میں ہونے والی باتچیت سے بھی آگاہ کیا گیا اہلکار نے سڑکوں پر ناکے رکھا کر شہریوں سے رشوت مانگے ہیں آج ہی اس نے ویڈیو حاصل کر لی امران خان اب خیبر پختونخوا پولیس کو غیر سیاسی اور مثالی کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے پشاور کے تھانہ پھندو کے اہلکار عوام کی کس طرح خدمت کرتے ہیں ذرا دیکھئے اس اہلکار نے سنیپ چیکنگ کے دوران شہری سے چار سو روپے رشوت مانگی اور نہ دینے پر تھانے لے جانے کی دھمکی دی آئی جی نے میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد اس اہلکار کو کوارٹر گارڈ کروا دیا ہے وزیر اعلیٰ پرویس خٹک نے بھی گدشتہ ماہ ایک تقریب میں پولیس کے بارے میں کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا کراچی سے خیبر تک کولیس اہلکاروں کا رویہ ایک جیسا ہے ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ناگزیر ہو گئی ہے اب آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی ناہلیت کے مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کے بعد جانگیر ترین کے خلاف درخواست کی سماعت شروع کر دی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بنی گالا جائدات کے کرز کی صرف ساڑھے چھ فیصد رقم اور نیازی سرویسز کے ایک لاکھ ڈالرز ثابت نہیں ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بے ایمانی یا منی لانڈنگ تو نہیں ہوئی اسلام آباد سے اسی بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں چیف جسٹس حاکم نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے چیئرمین حمران خان کے خلاف مسلم لگنون کے حنیف عباسی کے مقدمے پر سماعت کی درخواست گزار کے وکیل اکرم شیخنہ جوابی دلائل میں کہا کہ حمران خان نے آمدن 21 میلین بتائی جبکہ بنی گالا جائدات پر خرچ 70 میلین ہے ان کی آفشور کمپنی نیازی سرویسز والا اساسہ انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہیں جمائمہ سے کرز لینا اور واپسی میں ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر اضافی دینا بھی ریکارڈ پر نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ جائدات ظاہر کرنا لیکن کرز ظاہر نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کرز کی صرف ساڑھے چھ فیصد رقم ثابت نہیں ہو رہی آفشور کمپنی کے ایک لاکھ پاؤنڈ الیکشن دو ہزار دو میں ظاہر نہیں ہوئے عمران خان کے وکیل نائم بخاری تاخیر سے پہنچے تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ اکرم شیخ نے سنجیدہ سوالات اٹھائی ہیں نائم بخاری نے کہا کہ جمائمہ نے ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر سے زائد رقم کے نئے دستویز بھیجے ہیں یہ کل پیش ہو جائیں گے نیازی سرویسز کو تین دیگر کمپنیاں بھی چلا رہی تھی اکرم شیخ نے کہا کہ عمران خان پہلے آفشور کمپنی اور پھر اہلیہ کے پیچھے چھپے وہ مرد بنے اور سینہ تان کر کہیں کہ بنی گالا والی آرازی خود خریدی پھر چیف جسٹس نے زیر سمات مقدمے میں عمران خان کی اہلیت والے معاملے کی سمات مکمل ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ فیصلہ محفوظ نہیں کیا جا رہا مزید کوئی سوال اٹھا تو عدالت یہ پوچھ لے گی بوجھ سے جانگیر ترین کے معاملے کی سمات ہوگی اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق عدالت فیصلہ محفوظ کر کے بھی مزید انکوائری کر سکتی ہے موسیقی موسیقی